اکثر بچے پولیس کو دیکھ کر بھائی بھیت ہو جاتے ہیں اور کہیں پولیس نظر آ جائے تو وہ چھپنے لگتے ہیں لیکن ان دور میں ایک الگ ہی نظارہ دیکھنے کو ملا جہاں معصوم بچیاں، سندر راکھیاں اور مٹھائی لے کر پولیس تھانے پہنچی اور تھانا پرباری سہید پولیس اسٹاف کو رکشہ سترباندھ کر اپنی سرکشہ کا وچن لیا ساتھ ہی تھانا پرباری کو انہوں نے اپنا بھائی بتایا معصوم بچیوں کے ہاتھ میں پوجا کی تھالی جس میں سندر سندر راکھیاں اور مٹھائی کی یہ تصویر ہے ان دور کے ہیرانگر پولیس تھانے کی جہاں کشیتر کی معصوم بچیاں بھائی بہن کے پویدر دیوہار رکشہ بندھن کو منا نے پہنچی یہاں انہوں نے ہیرانگر تھانا پرباری سوراج ڈابی سہید تھانے کے انہیں پولیس جوانوں کو رکشہ سترباندھا تدہ کشیتر میں شانتی اور اپنی سورکشہ کا وچن لے کر تھانا پرباری کو اپنا بھائی بتایا وہیں ماسوم بچوں کی انوٹھی پہل اور ان کی بھاونا کو لے کر تھانا پرباری سوراج ڈابی بھی آگیبھوت نظر آئے سر کچھ بچیاں آئی تھی رکشہ بندھن کا پرو بنایا ہے پولیس سٹاپ کے ساتھ کیسے انوگتی رہی ہاں آج ہیرانگر میں شیتر کی چھوٹی چھوٹی دن نیپالیکائیں آئی ہیں اور ان کے دوارہ رکشہ بندھن پرو کے پولیس کرمیوں کو رکشہ سترباندھے ہیں اور گھر میں بھی ایک بڑا اچھا سلوگان تھا ٹی آئی میرا بھائی تو اس کو ساکار کرتے ہوئے بالکاؤں نے آج ہمیں راکھی باندھی ہے اور سانت میں دھانے سٹاپ کو بھی راکھی باندھی ہے بڑا اچھا لگا کہ اس طرح کی جو ٹی آئی میرا بھائی کرتے ہیں جو اس کی میں اس طرح بھی راکھی بالکاؤں کے طرح باندھی جاتی ہیں اس سے جو چھوٹی اٹھی بالکاؤں ہیں ان میں پولیس کے پرتی سنیک کا بھاو پیدا ہوتا ہے اور سانت میں جو کتھی طرح سے پولیس کا جو ڈر بتایا جاتا ہے بچوں میں ایک وہ بھی دور ہوتا ہے اور سانت ہی پولیس کے اوپر ایک سہیوک کی جو بھاونا رہتی ہے وہ ان کے اندر درد ہوتی ہے اور اس سے سماج میں ایک اچھا سندیش جاتا ہے تو جو سبھی بالکاؤں ہیں جنہوں نے بہن صورت میں مجھے راکھی باندھی ہیں میں سبھی کے جو لہوش کی کامنا کرتا ہوں معصوم بچیوں کے سنہ کو لے کر ہیرانگر پولیس تھانے کے سبھی پولیس کرمی بہت خوش نصر آئے اور انہوں نے بچوں کو گفت دے کر ہمیشہ ان کی سرکشہ میں سچیت رہنے کی بات کہی ان دور سے ہاردیک پرجاپت کی ریپورٹ